نمشکار میں آپ کا اپنا سیل سی سیکر سے ٹیکنو دوزار تیس کا ویڈیو سولیشن آپ دیکھنے جا رہے ہیں چلو ویڈیو سولیشن دیکھنے سے پہلے کچھ بات میں آپ سے کر لیتا ہوں تیرہ نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے دس ڈسٹک میں بیس نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے ساتھ ڈسٹک میں اور ان دونوں پیپر کا سولیشن ہم لوگ آج بدوار تیس نومبر کو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پورا کی آپ کے جو جہاں لوگن کیا تھا سیل سی ٹیکنو ڈوٹ کوم پہ وہاں اس کے فائنل کی ہے بیسے سولیشن کے ساتھ تو کی تیسے بتائی نہیں آپ کو باقی ایک کی کے فورمیٹ میں آپ نے جو لوگن کیا تھا وہاں آپ لوگن کرو گے تو آپ کو اپنے پیپر کی کی مل جائے گی اپنے مارکس جوڑو اور آپ کو کسی پرکار کا کسی کیسن میں آنسور میں لگتا کریکشن ہے تو دوستو آپ اس نمبر پہ پچاند میں دوستو بارہ چھتیس پانسو پچپن پہ باقاعدہ آپ کا جون کون سا تھا کلاس کون سی ہے اور کون سا کشن نمبر ہے اس کا فوٹو کھینچ کیس پہ واٹسپ کر دو تو ایسے چانس نہیں ہے کلیکشن کے پھر بھی ہمارا جب سسٹم پورا اوپن ہے پورا ٹرانسپیرنٹ ہے ہم نے کھلکے بولتے ہیں اور ڈیئر آپ جانتے ہو ابھی ایک فیز کا اگزام باقی ہے رازستان کے پھر سترہ جنروں میں اگزام باقی ہے ہریانہ پورا باقی ہے جہاں اگزام چار دسمبر کو ہو رہا ہے تو آپ کے انہیں کوئی بھی دوست جو ہریانہ میں رہتے ہیں جو فسٹ جون اور سیکنڈ جون کے اگزام دے چکے ان کے علاوہ باقی جو بچے جیلے ہیں وہ آپ کے کوئی پریوار کے بچے رہتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو چار دسمبر کو سی ایل سی کے ہونے والی ٹیکنو دینے چاہیے اگزام کا آپ جانتے ہو چارج کو ہے نہیں وہی پروسیس تو آپ سب جانتے ہو دوستو ایک بات جو کرنا چاہوں گا سی ایل سی کون کون سے کورسیں چلاتا ہے میں بتا دیتا ہوں لوگ ہم لوگ بارہوی کلاس کے بعد تارگیٹ کورس لیتے ہیں نیٹ کے لیے جے ای کے لیے این ڈی کے لیے ٹین کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں فاؤنڈیشن کورس الیونٹ ٹول دو سال کے لیے وہ نیٹ جے این ڈی کے لیے بہت سے بچے ایسے بھی سیوڈیو دیکھ رہے ہیں جو الیونٹ میں کسی لوکل سکول میں لوکل کوچنگ گھٹ گئے اب جب وہ لوکل الیونٹ پڑھا تو ان کو پتہ لگا بھائی نیٹ اور جے ای میں تو فپٹی پسنٹ الیونٹ آتا ہے اور فپٹی پسنٹ ٹولت آتا ہے ان کی ہاتھ پاکھ بھول جاتے ہیں اب ہم کیا کریں تو آپ کی سی ایل سی ٹوئن ون کے نام پہ کورس لاتی ہے ٹوئن ون اس کورس میں الیونٹ اور ٹولت دونوں کا سربس کورکایا جاتا ہے اور یہ سارے کورسز اب پہلا پیج جو ہے اگلے سیسن کے لیے وہ ہم سروع کرنے جا رہے ہیں چھ اپریل دوہجار دیس کو الیونٹ کے لیے بھی ٹولت کے لیے بھی ٹارگیٹ کے لیے بھی اور ٹوئن ون کورس کے لیے بھی اور مان لو بائی چانس آپ کی الیونٹ کی اینویل اگزام پوری نہیں ہوتی ہے تو جیسے آپ کے لیے اگزام پوری ہو جاتی ہے آپ ٹوئن ون کو آکے جو نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھ سات آٹھ نو دس میں ہم کرتے ہیں پری فاؤنڈیشن یعنی آج کل نیٹ جی اینڈی کی پریپیشن ہے وہ چھٹی کلاس سے سٹارٹ ہو جاتی دوستو تو ارتکہ نکلا چھ سات آٹھ نو دس پری فاؤنڈیشن گیارہ بارہ فاؤنڈیشن آپ ٹوئل تارگیٹ کورس یہ تو ہماری کوچنگ کا ایک فوربیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو کلو سکول کرنا ہے تو ہمارا کشنا ویجہ مندر کی وی ایم کے نام پر سیکر میں بڑا پہلا سکول ہے جو چھ سات آٹھ انگلیش میڈیم میں ہے لو دس گیارہ بارہ ہنڈی میڈیم بھی ہے انگلیش میڈیم بھی ہے سائنس بھی ہے آرٹس بھی ہے اور اگنی گلچری بھی ہے اس کے اندر جو راستان ورڈ کا سکول ہے سی بے سی کا ہمارا سی ایل سی انٹرنیل سکول ہے دیکھانے رہے بائی پاس پہ پیتیس بھی کا کیمپس کے اندر جگہ میں کیمپس ہے سیکر کا کسی ایک سکول کا سبجھوڑا کیمپس ہے کئی ساتھی چلاتے ہیں پہنے وہاں بہت سارے کورس لیتے ہیں ہمارے اس کیمپس میں کیون اور سکول ہمارا سی بے سی کا ہے جو پری پرائیمری سے لے کے ٹول تک ہے سیکر کے آج پاس کے ساتھی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو اپنا سکول ہے سی ایل سی انٹرنیل سکول جو پہلے بی آر کے نام پہ تھا اس سے پیتاریس کلومیٹر ریڈیس میں بس کی وستہ رہے گی کی وی ایم کے بھی پیتاریس کلومیٹر کے ریڈیس میں کنونس کی وستہ رہے گی تو آپ سی ایل سی کے ساتھ پری پرائیمری سے لے کے نیٹ جی اینڈی کے لیے جھوڑ سکتے ہیں سیکر میں بہت لوگ کام کرتے ہیں میں جتے کہہ سکتا ہوں سریسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے دی بیسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے تو ڈی ایر جھوڑے سی ایل سی کے ساتھ اگلے سیسن کے لیے آپ جانتے ہی ہیں 20 دسمبر کو اس کا ریزیلٹ آئے گا آپ کے نگت پرشکار ہیں آپ کے سکولر سیپ ہے آپ کے ریوارڈز ہیں پانچ بچوں کو ویڈیس کا ٹریپ بھی ہے ہاں ریوارڈز کے لیے ایڈمیشن ہونا کوئی بات دیتا نہیں ہے پٹ کیس پرائز کے لیے سکولر سیپ کے لیے اور فورین ٹریپ کے لیے ایڈمیشن اگلے سیسن میں ہونا سہنستہ کے لیے بات دیتا ہے یہ کچھ بات آپ سے ہوئی امید ہے آپ کا ایکزام اچھا گیا تھا آپ نے اچھا انجوئی کیا ہوگا انسٹیوٹ کے اس ایکزام کو دوستو جڑے رہے سیلسی کے ساتھ آگے بھی جڑے ہاں سیلسی سیکر ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایک سیلس سیکر ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں میں قریب کی سبتہ میں دو تیروں میں لائیو آ کے بات بھی کرتا ہوں تو آپ اس پلیٹ فوم پہ آ رہے ہیں میرے ساتھ تاکہ آپ کو سہنستہ کیا کیا اپ ڈیٹ کرتا ہے سب پتہ چلتا رہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی سوچنا ہے الور میں بھی ہمارا سنستہ ہے جہاں ہمارا سکول بھی ہے اور کوچنگ برانچ بھی ہے اور اکتریس دنوری دو ہزار تیس کو ہماری جیپور برانچ واپس ری اوپن کر رہے ہیں کورونا میں جس کو ہم دو سال کے لئے بائنڈ اپ کر دیا تھا بائنڈ اپن نہیں کہا سکتے پوسپونڈ کیا تھا وہاں کی پروگرام کو تو ڈیئر اکتریس دنوری دو ہزار تیس سے جیپور سیلسی وہیں گوپال پرو بائی پاس پہ واپس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوکے ڈیئر تو ملتے ہیں سیلسی آئیں آپ کے اجول بہش سے کامنا کے ساتھ آپ کا اپنا شاہر ون نمشکار ہلو سٹوڈنٹ میں سرکھل دی براتھور میں سرکلٹی سیلسی سیکر میں سرکلٹی سیلسی سیکر ہم سرکلٹی سیلسی سیکر پر سکشتی دیگری ہیو ایک کامنا کرنے والدیکس یہاں پہ کامنا کرنے والدیکس ہے دن X plus Y plus Z اب دو اس پر سکشتی دیگری اس ایک پوائنٹ پہ آپ نے پاس میں سکس انگل چیز فرم ہو رہے ہیں تو سبھی کے سبھی کے سم کتنا ہو جائے گا 360 means X degree plus 60 degree plus Y degree plus 60 degree plus Z degree plus 60 degree is equal to 360 degree 60 plus 60 plus 60 180 اور 181 360 میں سے minus کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 180 یعنی کہ x degree plus y degree plus z degree equal to 180 degree اپنے پاس میں answer کیا ہو جائے گا 180 degree means option number 4 پھر next question اس میں ہے اپنا second question ایک کون second question second question will be angle x is greater than one-fifth of a right angle one-fifth of right angle means right angle کتنا ہوتا ہے 90 degree کا تو angle x کا value کیا ہے اپنے پاس میں is greater than one-fifth 1 by 5 کس کا right angle 90 degree تو یہ کتنا ہو گیا 19 اپنے پہنے تو یہ کتنا ہو گیا greater than 18 degree angle x کا value greater than 18 degree اب اپنے کو پتہ ہے angle x اور angle y مل کے کتنا بنا رہے ہیں پورا کا پورا 180 degree x degree plus y degree is equal to 180 degree یعنی angle x plus angle y کتنا ہو گیا 180 degree تو یہاں سے angle y کا value اتنا آ جائے گا angle x equal to 180 minus y angle y is greater than 18 degree 18 degree کو ادھر لے آئیں گے تو کیا جائے گا 180 minus 18 degree اور ادھر چلا جائے گا y تو وہ کس کا ہو جائے گا positive angle y یہاں سے پتہ لگ گیا اپنے کو تو angle y is less than 162 degree یہ complete answer angle y is less than 120 degree 162 degree تو 4th option اس کا correct ہو جائے گا اب next question پہ جالتے ہیں question number third in the given figure b o and co b o یہ والی line اور co چاہیے گھر بھی ہو گیا اور بائی سیکٹر آپ دے ایکسٹیریر ایگل ایکسٹیریر ایگل آپ نیکو یہ مال لیتے ہیں اپنے ایکس تو یہ بھی پکہ x ہوگا بائی سیکٹر ہے تو یہ وائی ایجوں کریں گے تو یہ بھی پکہ وائی ہوگا اب اپنے کو کیا کرنا ہے یہ والا اینگل کتنا ہوگا یہ اینگل کتنا ہے 180-2x یہ اینگل آگیا 180-2x کیوں کیوں کیونکہ ان تینوں کا سم 180 ہونے تو منس 2x کریں گے تو یہ والا اینگل آگیا اور اس میں کیا ہے 180-2y اب ایک چیز اپنے کو پتا ہے کہ یہ والا اینگل کتنا ہے یہاں پر 180-180-x-y اس کا value نکالنا ہے اس triangle میں دیکھو ABC triangle میں اس میں کیا ہو رہا تینوں اینگل کا سم کتنا ہے 180-2y plus 48 degree اور plus 180-2x is equal to 180 sorry 180 angle sum کتنا ہوتا ہے triangle کا 180-180-181 تو یہ cancel ہو گیا اب 180-2x اور 2y کو ادھر لے جائیں گے پان تو 2x plus 2y کا value کتنا آ جائے گا 180 plus 48 means 1 8 اور 12 اور 2 228 یہ آ گیا اور x plus y کا نکالنا ہے value x plus y 2 سے ڈیوائیڈ کر دو گے تو x plus y کیا جائے گا اپنے پاس میں x plus y equal to 114 اب یہ والے 180 minus اس کا value پوچھا ہے نا اینگل boc پوچھا ہے 180 minus x plus y اس کا value نکالنا یہاں سے 180 میں سے کیا minus کر دو 114 تو یہ جتنا آنسر کتنا آئے گا 6 اور 66 تو 3rd option will be correct next question ہے اس میں question number 4th 4th question میں کیا آپ ہو رہے ہیں یہ a b b c c ہے یہ تینوں sides given اب اپنے کو a b b c and c ہے all 3 sides are given تو اپنے ایک triangle form کرتے ہیں ایسا کچھ random triangle بنا لیتے ہیں a b c a b کتنا ہے 5 then b c b c is 6 and c a c a will be 7 یہ تینوں sides given اب اپنے کو find out کرنا ہے کہ angle a angle b angle c میں relation کیا ہوگا اب ایک چھوار ہم پتتا ہے کہ longest side ہوتی ہے اس کے سامنے کا angle کیا ہوتا ہے largest longest side کون سی ہے a c a c کے سامنے angle کونس ہے angle b angle b کیا ہوگا angle largest ہوگا angle b کے بعد میں 6 ہے 6 کے سامنے angle ہے a تو اس سے چھوٹا angle angle a اور پھر سب سے چھوٹا angle c تو یہ والا relation کس میں ہے first option میں یہ والا relation کیا first option اپنا کیا ہو جائے گا correct next question آؤں question number 5 in the given figure triangle a b d a b d means this triangle and a c d a c d ڈ یہ دونوں triangle کیسے اپنے پاس میں congruent ہے اور ایک چیز اور کیون ہے کیا angle b a c یہ کتنا ہے 60 degree 60 degree means یہ دونوں angle برابر automatically congruency سے تو یہ کتنا ہو جائے گا 30 اور یہ بھی 30 degree دونوں کے دونوں 30 degree اب ایک چیز اس میں ایک اور کی بنے کونسا یہ والا triangle کا angle یہ کتنا ہے 110 یہ ہے اور congruent دونوں triangle تو یہاں والا angle یہ والا angle اور یہ والا angle یہ دونوں بھی برابر ہوں گے تو اپنے ان کو کیا assume کر لیتے x اور x اب اس d point پہ d point پہ پتہ کرنا ہے دیکھو d point پہ 3 angle ایک تو ہے 1 1 0 اور ایک ہے x اور دوسرا x تینوں angle کا sum کتنا ہوگا 360 degree تو x plus x plus 1 1 0 equal to 360 degree 1 1 0 minus کریں گے 250 اور ادھر ہوگیا 2 x تو x کا value کتنا آجائے گا 125 اب ایک triangle abc کونسا دیکھنا یہ triangle abc اس میں ایک angle x کتنا 125 1 2 5 اور یہ angle 30 ہے یہ بچا ہوا angle کتنا ہوگیا 125 plus 130 اور پھر اس کو sum کو کیا کر دیں گے 180 میں سے minus تو ان دونوں کا sum ہو رہا ہے 155 تو بچ گیا کتنا اپنے پاس میں 35 35 35 بچے گا 155 تو یہ بچے گا 25 اپنے پاس میں answer کتنا ہو جائے گا 4th option تو next question پہ next question کیا ہے choose the range of values of side bc اب bc اچھا یہ unknown side اپنے پاس میں x اور triangle form کرنا ہے triangle کیلئے اپنے پاس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے sum of two sides is always greater than third side and difference of two sides is always less than third side 6-3 تو کیا ہونا چاہیے x سے چھوٹا ہونا چاہیے اور 6 plus 3 کیا ہونا چاہیے x سے بڑا x کا value کیا ہوگیا 9 سے چھوٹا ہونا چاہیے 3 سے بڑا چاہیے 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 x سے بڑا اور یہ parallel ہے اور یہ parallel ہے mn meets cb produce to t یہ t point کچھ دے رہا ہے یہاں پہ یہ then اپنے کو کچھ relation find out اپنے کو یہاں پہ دو triangle دیکھ رہا ہے دو طریقے ایک تو tnb کونسا triangle tnb اور دوسرا triangle اسی ہی کے similar triangle ہے and triangle tm x دونوں کیسے similar triangle similar triangle کا concept کیا ہوتا ہے کیونکہ sides کیا ہوتا ہے corresponding sides کا ratio same ہوتا ہے تو اپن یہاں پہ لکھ دیں گے کونسا tn اس کے corresponding side کیا ہو جائے گے tm ان کا ratio کس کے equal ہو جائے گا tb یہاں پہ کونسے side ہے tb upon میں tx یہ ہو گیا ایک relation تو یہاں سے آگے اب ایک چیز ہو رہے دیکھو ایک triangle کونسا اپنے پاس میں یہ والا triangle tnx کونسا triangle triangle tn x similar کس کے triangle tm c یہ والا triangle اور دوسرا یہ والا triangle same اس میں بھی وہی لگانا ہے اپنے کو tn upon tm یہ دونوں corresponding side ہے اور اس میں corresponding side کی tx اور tc تو tx upon tc دیکھو یہ دونوں کا ratio tn upon tm کا ratio یہاں پہ اس کی equal ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ دونوں برابر ہونے چاہی ہیں تو equal to کر دو دونوں کو تو اپنے پاس میں آ جائے گا tb upon me tx کس کا ایک والا جائے گا tx upon me tc اب multiply کریں گے دونوں کو tx 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 tc یہ relation آ رہا ہے دیکھو دیکھو کہ یہ والا option ہے اپنے پاس میں tb after what type of triangle is abc اب دیکھو یہ والا angle اپنے کو پتہ لگ گیا تھی یہ والا angle پتہ لگ جائے گا کتنا ہے x x اور 50 تو یہ angle کتنا آ گیا 2x plus 50 کس کے equal ہو گیا 120 کیسے کیا آپ بنے a b d triangle یہ والا triangle اس کا exterior angle 120 120 کس کے equal ہو گیا ان دونوں angles کے سم کے equal تو 2x equal to 2x plus 50 equal to 120 تو 2x کا value 70 یعنی کی x کا value کتنا آ گیا اپنے پاس میں 35 degree x 35 35 plus 50 کتنا ہو گیا 85 تو یہ والا angle کتنا آ گیا 95 angle a c b is equal to 95 degree 95 degree آ گیا 90 degree سے بڑا ہو گیا تو triangle کیسا ہو گیا obtuse angle triangle third option correct ہو جائے گا question number 9 angle c kach ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے ڈیٹیل 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 یہ 55 ہو گیا تو یہ کتنا ہو گیا آپ نے فاس میں 55 55 110 اور یہ کتنا بچ گیا 70 ڈگری چلو یہاں تک ٹھیک ہے KD is perpendicular to BC and DE KD کیا بود رہا ہے یہ والی KD یہ والی لائن اس کے بھی perpendicular اور DE کے بھی perpendicular ہے یعنی یہ 90 ڈگری ہے اب اس ٹرائنگل میں کونسے میں BCZ یہ والا ٹرائنگل اس والے ٹرائنگل میں یہ 35 یہ 90 تو یہ اگل کتنا بچ جائے گا کونسے اگل بی سی جائٹ اگل بی سی جائٹ کتنا ہو جائے گا 90 مائنس 35 ڈگری تو کتنا آگیا یہ 55 ڈگری ہے تو یہ اوٹومیٹک لی پورا 90 ہے تو 55 یہ کتنا بچ گیا 55 ہے یہ 55 یہ 35 تو یہ والا 55 55 اب دیکھو اس میں کیا ہے اپنے پاس میں ایک جائٹ والا فکر بن رہا ہے دیکھو جائٹ بن رہا ہے اس کا مطلب یہ 55 ہے تو یہ بھی پکا 55 ہوجا یہ والا اگل 55 اب ٹرائنگل ان ٹرائنگل دی ای 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 ایک تو ایک سے اور دوسرا 65 اور تھرڈ کیا ہے 55 ان تینوں کا سم ہونا چیہ اپنے پاس میں 182 55 65 120 120 180 میں سے مینس کر دیں گے تو X کا value کتنا آجائے گا 60 degree اب next question ہے اس پہ question number 10 angle X and YR details کیون ہے طرح ایک triangle ABC اس triangle میں یہ دو سائیڈ برابر اس اسوسلس triangle ہے یعنی یہ جو پرپینڈگولر بنے گا یہ کیا ہوگا angle by sector بھی ہوگا X کتنا آجائے گا یہاں پہ 37 degree دیگری اور سیم کنسپٹ اس میں بھی لگے گا تو یہاں سے Y کتنا آجائے گا 70 دیگری کیا ہوتا ہے اسو سیلس ٹائنگل میں اینگل بائی سیکٹر پرپینٹکولر ایلٹیٹوڈ اور میڈین یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں سیم لائن ہوتی ہے تو یہ 70 دیگری آگیا Y اور X آگیا 37 دیگری تو سیکنڈ اپسن کیا ہوتا ہے اس میں کریکٹ ہو جائے گا question number 11 the line BE is diameter of the given circle BE BE line یہ اس کی diameter ہے چلو ٹھیک ہے angle EBC ہے بی اے سی کتنا 33 ڈگری بی اے سی 33 ڈگری اور EBC EBC کون سا آگیا یہ والا angle 57 ڈگری دینگل angle CAE CAE یہ والا angle پوچھا ہے اتنا ڈیٹیل میں اس نے data given ہے اتنا ڈائیگرام بنایا ہے لیکن اس میں ڈیوز صرف اپن اتنے گئی کریں گے ڈیوز صرف اپن اتنے گئی کریں گے ڈیوز ریڈ سینگ کر رہا ہوں یہ والی چاہی ہے میں نے کیا لیا ایک کوڈ لیئے CE کوڈ یہ کوڈ ہے یہ دیکھو ایک سیگمنٹ میں اس والے سیگمنٹ یہ جو سیگمنٹ بان رہا ہے یہاں پہ اس والے سیگمنٹ میں دو angle بنا رہا ہے سیگمنٹ پہ ایک تو بی پہ اور ایک اے پہ سیم سیگمنٹ میں angle ہمیں سیکھول ہوتی تھیورم کی ریکورڈنگ تو 57 یہ ہے تو یہ بھی پکا 57 ہی ہوگا تو angle CAE 57 ڈگری ہوگا 57 کون سے میں first option first option اپنا correct ہو جائے گا question number 12 a circle of radius 25 units ایک circle بنا لیتے ہیں 25 units radius کا یہ circle ہو گیا 25 units یہ لے لیتے ہیں 25 next ایک کوڈ joining through a point that is located 10 units from the اسی سے ایک کوڈ اور بنا لیتے ہیں یہ لوگ کوڈ ایسی کوڈ بن گی اب کیا کر رہا ہے یہ 10 units distance پہ ہے یہ والی کوڈ a b کوڈ بنا لیتے ہیں یہ بھی کوڈ ہوگی اور center of circle لے لیتے ہیں what is the shortest possible shortest possible code بولا ہے اس کا مطلب یہ perpendicular ہونا چاہیے تب ہی تو جاگے shortest آئے گی otherwise تو یہ بڑی ہو جائے گی تو اس میں یہ والی جو perpendicular distance ہے اس نے 10 کی والا ہے what is the shortest possible length تو یہ والی نکال لیں گے ہمارے اور اس کا ڈبل کر دیں گے یہ 10 یہ 25 تو یہ والی کتنے آ جائے گے 25 کا سکوائر پایتہ گورس تیور ہم لگا تھے سکوائر مائنس 10 کا سکوائر اور اس کا کیا لے لیں گے root اور 2 سے ملٹیپلای 2 سے ملٹیپلای کیوں کرنا کیونکہ یہ بھی نکال لیں گے یہاں سے 25 سکوائر مائنس 10 سکوائر سے تو یہ کتنے آئے گی تو یہ کتنے آ رہی ہے 25 کا سکوائر 625 اور 10 کا سکوائر 100 625 مائنس 100 اور 2 سے ملٹیپلای پہلے سے ہے یہ کتنا آ جائے گا 525 اور 2 525 ایسا کچھ اپنے 2 کو اس کے root کے اندر پاس ہون گا دیتے ہیں تو وہ کتنا آ جائے گا اندر جا کے 4 بن جائے گا 4 x 525 اور یہ ملکے کتنا ہو گیا 2100 تو یہ 4th والا option correct ہو جائے گا next question آپ نے پاس میں question number 30 in the given figure o is the center of circle and ab equal to ac ab equal to bc ab 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 اور bc دونوں equal ہے aob aob کون سا ہے یہ والا عاما یہ کتنا ہے 90 degree obvious ۱ بات دیکھو اس میں 90te degree ہے اور a2b ڈونوں کیا ریڈیا سے ریڈیا سے ریڈیا سے اس کا مطلب آئیسو سالیسٹر عمل ہے یعنی کی روی ہے ایڈل ای پہ یہ مل اور یہ دونوں عمل کیا ہوجائیں گے equal ہو جائیں گے ایک ول ہو جائیں گے ۹۶ ڈونوں ایکل گل کتنے کتنے کے ہوجائیں ۹۪ۀ دیشٹری ویٹ کرنا دو پارٹ میں 45 45 45 45 کون سا اینگل ہے انگل ab 45 ہو گیا 45 یہ بھی 45 اب میں نے کیا کیا اس کو میچ کرا دیا اس سے یہ کیسا ٹرائنگل بن گیا دیکھو یہ اور یہ برابر یہ کیسا بن گیا آئیسو سیلس پھر سے بن گیا تو یہ آئیسو سیلس بن گیا اس کا مطلب یہ 45 ہے تو یہ بھی 45 تو یہ بچا ہوا کتنا ہو گیا 45 تو یہ alpha کا value کتنا ہو جائے گا 45 تو کونسا option سے ہو جائے گا second number will be correct اور ویسے بھی دیکھا جائے تو دونوں کیسے congruent ٹرائنگل بن جائے گی یہ اور یہ برابر ہے یہ common side دونوں میں اور یہ دونوں radius ہے تو اس سے بات ہے تو alpha کا value کرنا آ جائے گا 45 question number 14 اس میں a power 4 plus 1 upon a power 4 equal to 1 1 9 then find the value اس میں اپنے کو power reduce کرنی ہے کیونکہ a power 4 کا value given ہے اور یہاں پہ یہ ہے اس نے پوچھا a cube minus 1 by a cube تو اپن کیا کریں گے power reduce power reduce کرنے کے لیے ایک فارملا تھا اپنے پاس میں a plus 1 by a کا holy square یہ والا ہوتا ہے وہ کیا ہو گیا a power 4 plus 1 upon a power 4 plus 2 a power 4 1 upon a power 4 اس کا value کتنا ہے 119 اس کا value 119 plus 2 یعنی ki 121 a square plus 1 upon a square تو اس کا value کتنا ہے a square plus 1 upon a square holy square کا value کتنا ہے 121 یعنی ki a square plus 1 upon a square اس کا کیا لیں گے root اور 121 کا root لیں گے تو کتنا آئے گا 11 تو یہ اپنے پاس میں کیا آگیا 11 اب اپنے کو value find out کس کی کرنی ہے a cube minus 1 by a cube اس کا value کتنا ہوتا ہے a cube minus 1 by a cube اس کے دو فیکٹر ہوتے 1 a minus 1 by a اور دوسرا a square plus 1 by a square اور plus کا 1 اس کا value تو اپنے پاس میں ہے یہ رہا 11 پہر اس کا نہیں ہے نا بھی تو اس کا square کا value اپنے نکال سکتے ہیں کیسے اس کا use کر کے تو سب سے پہلے وہی value نکال لگتے ہیں a minus 1 by a square کس کے اکولا جائے گا a square plus 1 by a square اور minus کا 2 11 وہاں پوٹ کرو گے تو 11 minus 2 کتنا ہو گیا 9 اور 9 کا root ل ہو گیا تو a minus 1 by a کا value کتنا آگیا اپنے پاس میں 3 یہ 3 آگیا تو یہاں پہ 3 پوٹ کر دو اور یہاں پہ کتنا آجائے گا 11 آرہا ہے اس کا value یہ رہا 11 تو 11 plus 1 11 plus 1 12 12 1 2 3 36 option number second will be correct next question 15 number which option is correct with respect to the line x plus 1 equal to y دیکھو line کیسی ہے x plus 1 equal to 0 یعنی ki x equal to minus 1 points دیکھو x equal to minus 1 constant رہے ہیں اور y کا کچھ بھی نہیں پتا y تو سارے یہ نا اس پہ تو ایسا کچھ ہے x equal to minus 1 رہے ہیں minus 1 یہ رہا کوئی بھی point لے لو یہ والا point یہ والا point یہ والا point یہ سارے کہ سارے یہ line پہ satisfy یہ line کیسی بانگی parallel to y axis parallel to y axis کونس option it is parallel to y axis first option کیا ہو جائے گا is me correct ہو جائے گا 16 number question if the system of equation 3x plus 4y equal to 12 and a plus b plus x یہ ایک equation یہ ہے کیا کر رہی ہے یہ دونوں کے کیا ہے infinitely many solution infinitely many solution کب آتے دیکھو جب دو equation a1 upon a2 coefficient of x in ka ratio coefficient of y b2 and constant term ka ratio 3 kia a parabar a tb kia ho جائے گی lines kia infinite solution ho coincident line ho jayegi to a plus b a a plus b upon or a 1 kia 3 2 kia y kia value y kia 2 into a minus b upon 4 4 or yaha pere c 1 5 a minus 1 upon 12 yada go 2 say to cancel in downo kolo kia bannega 2 into a cross multiply krengi in downo se yaha jayega 2 into a 2 a plus 2 b equal to 3 a minus 3 b 3 a minus 3 b to 3 b koi dher le a 2 b or 3 b milke 5 b 2 a udher jayega to a to yaha se a ka value kitana a jayega a 5 b a relation a gaya ab in downo kore kore nikala nengi a in downo se kya a a minus b upon 12 yaha pere 2 hai udher 12 hai a x x minus b equals to 5 a minus b 5 a minus 1 sorry 6 a udher 5 a 6 a minus 6 b equal to 5 a minus 1 5 a equal to 6 b minus 1 second relation yaha a ka value 5 b a a ka value 6 b minus 1 a value berabar 6 b minus 1 equal to 5 b is kithar a jayega 5 b minus 6 b minus 5 b b or 1 yaha b value 1 a value kia b ka 5 times a value kithar a jayega 5 a value a value 5 5 a minus 5 b equals to 0 question number 17 find the equation of the line parallel to this 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 line given up and parallel parallel lines constant term ratio alag hote x coefficient y y coefficient same hote here I can assume 4x plus 3y equal to constant c here c not equal to 5 to y to how can parallel line to 4 upon 4 3 upon 3 ratio 1 5 c y equal parallel line second condition given having x intercept minus 3 x intercept نکالنے کے لئے اپنے کیا کرتے ہیں y کوڈرنیٹ 0 پوٹ کر دیتے ہیں تو y کوڈرنیٹ 0 پوٹ کر دو یہاں پہ y کوڈرنیٹ کی طرح ہے 0 تو 4 into minus 3 plus 3 into 0 equal to c یہ کتنا آگے c کا value minus 12 minus 12 یہاں پہ پھر سے پوٹ کر دیں گے تو کتنا آجائے گا 4x plus 3y equal to minus 12 اور minus 12 ویدھر آجائے گا کون سا بن جائے گا یہ والا option correct ہو جائے گا 17 کے بعد میں question number 18 انہیں rectangle اچھا rectangle کیون اپنے کو a b c d ڈی اے بی سی 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 ڈی ریکٹینگل اپنے پاس میں تو اپنے پاس میں سائیڈز کیون ہے اے بی کی سائیڈز کتنا ہے 5x plus 2y plus کا 2 b c سائیڈ کتنا ہے x plus y plus 4 c a سائیڈ 2x plus 5y minus 7 اور یہ کیا ہے 3x minus 2y minus 11 plus 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 اب دو rectangle بنے گا کب جب یہ opposite size کیا ہو جائے equal ہو جائے یہ اور یہ سائیڈ اپنے a b اور d c کو equal کر دیتے ہیں اور b c اور a d کو equal کر دیتے ہیں پھر x اور y کے value آجائے ان سے اپنے آگے کے data calculate کر لیے گا تو پہلے میں equate کر رہا ہوں to a b اور c d کو یعنی 5x plus 2y plus کا 2 equal to کس کے ہوگا 2x plus 5y minus کا 7 اس کو equate کریں گے 2x ادھر آئے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 3x اور وہ کتنا ہو جائے گا 3y اور minus کا 9 equal to 3y اور minus کا 9 3 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہی ہے تو x equal to y minus 3 ایک relation تو یہاں سے یہ آگے دوسرا ایک اور کر سکتے ہیں ان دونوں کو equate کر دیں گے a d اور b c کو a d کتنا ہے 3x plus 2y minus 11 equal to x plus y plus 4 x کو ڈھر لے کے آئیں گے تو کتنا بن جائے گا 2x اور y کو ڈھر لے کے آئیں گے ڈھر لے کے آئیں گے تو کتنا ہو جائے گا 2x یعنی 2y minus 6 plus y equal ڈھر لے کے آئیں گے تو کتنا ہو جائے گا 3y equal to 21 تو y کا value یہاں سے کتنا آ رہا ہے 7 3y equal to 6 plus 15 21 یعنی کی y کتنا آگیا 7 y 7 آگیا x کا value نکالنا تھی یہاں سے پتہ لگ گیا x equal to 7 minus 3 یعنی کی 4 x کا value کتنا آگیا اپنے پاس میں دو value آگیا x کی بھی value آگیا y کی بھی value آگیا تو ہاپن side calculate کر لیں گے side کیا آگیا 5x plus 2y plus 2 x کا value 5 x کا value 4 put کریں گے تو یہ تو جائے گا 20 اور یہ پھر y کا value کتنا put کریں گے 7 7 x 12 to 14 اور plus 2 تو یہ کتنا آگیا 16 اور یہ 36 اور یہاں سے کتنا آگیا جی دونوں کو add کرو 13 اور 4 15 تو یہ rectangle کی اپنے پاس میں sides پتہ لگ گیا 36 اور 15 area کیا آگیا 36 x 15 یعنی کی 36 x 15 کتنا ہو گیا 36 x 15 15 15 6 x 99 15 to 3 45 45 plus 9 540 540 اس کا ڈالیا آ رہا ہے اور دیکھو اس نے کیا پوچھا ہے which of the following statement is false false پوچھا ہے یعنی کی یہی والا رہنگ اور پیری میٹر چیک کرنا چاہو دیکھو 36 x 36 72 اور 15 اور 15 30 72 plus 30 102 یہ بھی صحیح ہے ڈائیگنال نکال ہو گے تو وہ 13 آئینا جائے گا ایک سائٹ کی لیندھ 15 ہے تو یہ بھی دیکھ رہا ہے تو سارے کی ساری چار اوپسن میں سے ایک فورتھ والا ہی انکرکٹ جا رہا ہے اپنا چھوکے پھر نیکسٹ کوششن اپنا 19 نمبر question 19 نمبر question میں ڈائیگنال نمبر question 19 نمبر question 19 نمبر question 19 1 ڈیگری اب دیکھو ایک ٹرائیگنال اپنے پاس میں پی ایم این یہ والا ٹرائیگنال اس کا یہ والا اینگل کیا ہے ایکسٹیریئر اینگل ایکسٹیریئر اینگل ہے یہ 61 اور x کا ویلیو سم کی ایکوال ہونا چاہی اور ایسی یہ کیوں کیا ہے اس کا ایکسٹیریئر اینگل تو یہ کیوں کیا جائے گا اپنے پاس میں y پلس 61 آپ دیکھو سائیکلک وارڈی لیٹرل کا concept لگائیں گے م اور کیوں پہ جو اینگل بند رہے ان کا سم کتنا ہونا چاہیے 180 تو x plus 61 plus y plus 61 is equal to 180 یہاں سے کتنا آ جائے گا یہاں سے اپنے پاس میں آ جائے گا x plus y کا ویلیو 180 میں سے 122 minus کریں گے تو یہاں جائے گا 58 دیگری اب اپنے پاس میں کچھ اور given ہے یہ ڈیٹر x y کا ریشیو کتنا ہے 2 ratio 1 x کو تو میں محل لیتا ہوں 2t اور y کو اجیوم کر لیتا ہوں t 2t اور t x کو کیا لے لیا آپ نے 2 into t اور y کو کیا اجیوم کر لیا t یہ put کر دیں گے اس کے اندر 2t plus t equal to 58 ڈگری یعنی t کا ویلیو کتنا آ جائے گا 58 by 3 t equal to 58 by 3 58 by 3 means کتنا ہو گیا 3 بن جا 3 اور 3 بن جا 27 یہ 1 by 3 تو t کا ویلیو تو آ رہا 19 and 1 by 3 اور 2t اور چاہیے نا اپنے کو x کا ویلیو 2t ہے تو 58 کا ڈبل کتنا ہو جائے گا 19 1 by 3 اسی option میں ہے ایک تو 19 کا ڈبل 38 اور 1 by 3 کا ڈبل 2 by 3 یہ واپسن اپنا کریکٹ ہو گیا question number 20 and irrational number between 2 and 2.5 is اپنے کو find out کرنا irrational number کس کے بیچ میں 2 اور 2.5 option میں دیکھا جائے تو سارے کے سارے root کے اندر ہے compare کرنا ہے تو اپنے index سیم کرتے تو اس کا index سیم کرنا ہے تو میں کیا کہتا ہوں root لگا دیتا ہوں دونوں پر root لگا گی root لگائیں گے تو اکیلے root لگا نہیں سکتے تو کیا گیا پہلے squaring کر دی اور پھر کیا کر دیا root کر دیا same چیز ہے کوئی دکھت نہیں ہے root سے square cancel ہو جائے گا اپنا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے یہ تو کتنا ہو گیا 4 اور یہ کتنا ہو گیا 25 کا square کتنا ہو 625 2 کے پہلے point لگا دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا 6.25 اب اپنے کو ایک quantity نکال لیے 4 اور 6.25 کی بیچ میں root کے اندر ہے اس میں سے دیکھو root 11 کبھی نہیں آئے گا یہ بھی نہیں ہے یہ root 5 والا match کر دی تو آنسر کیا ہو جائے گا root 5 یہ بھی cancel ہے اپنے پاس میں option کون سا ہو گیا second number correct اس کے بعد میں ہے question number 21 21 میں کچھ اس طرح کے data دیکھو root ہے یہ کچھ ہے divide ہے تو اپنے ایک بار divide کو پلٹ دیتا ہے چلو پلٹ دیا a plus root a square minus b square اور نیچے کیا ہے root of a square plus b square plus b divide کو multiply میں convert کریں گے تو reciprocal ہو جائے گا تو reciprocal کر دیا reciprocal کیا a minus root of a square minus b square upon میں root of a square plus b square minus b یہ آ گیا آپ دیکھو اوپر والے دونوں کو آپس میں multiplyیں گے نیچے والے دونوں کو آپس میں multiply کریں گے یہ دیکھو a ہے اس میں بھی a ہے a square minus b square کا root a square minus b square کا root یہاں پہ plus یہاں پہ minus اب آپ نے کو formula پتا ہوتا ہے ایک identity ہوتی ہے a minus b into a plus b کیا بن جاتا ہے وہ a square minus b square تو اس میں بھی same identity use کر لیں گے اس کا square کرو a square اور یہاں پہ minus آئے گا کیونکہ sin اس میں minus کا ہے اور اس کا square ہوگا اس کا square ہوگا اس کا مندل root at گیا پھر کیا جائے گا سیم کونٹیٹی نہیں چاہا جائے گی کیونکہ سیم دیکھو یہ والی چیز اور یہ والی چیز یہاں پہ repeat ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ sin ہی change ہے بس اپن کیا کریں گے اس کا square ہو جائے گا پہل دو a square plus b square اور minus کا b square دیکھو یہاں پہ a square minus a square plus b square کیا بنے گا a square minus a square plus b square upon اور نیچے a square تو آنسر کیا جائے گا b square by a square b square by a square کونسا option سیدی یہ والا question number 21 کا آنسر جائے گا آپنا second question number 22 پہ آجاتے if the number is divisible by both 3 and 5 3 سے divisible ہونے condition کیا ہوتی ہے sum of all digits must be divisible by 3 and 5 سے last digit must be 0 or 5 last digit x کا value کیا ہو سکتا ہے اپنے اور 5 دوسری condition 3 سے divisible ہونے کیلئے use کر لیتے تو وہ کیا ہے ان سب کا sum نکال دو کتنا 3 plus 5 plus 7 plus y plus 2 plus 5 plus x کتنا آئے گا 3 plus 5 8 8 اور 7 15 15 اور 5 20 22 plus y plus x اب دیکھو ایک بار تو اپنے پاس میں x کے 2 possibility ایک بار x equal to 0 use کر لیتے پان ایک x equal to 5 x equal to 0 put 20 24 20 1 negative digit 0 9 ھائے گا 24 بنانے 2 y y ھوسکتا 2 24 y 2 kia 5 27 5 27 30 بنانے y y rکھ 8 us ke baad possible y kia value 11 بنے 8 یہ کوئی سا بھی نہیں 4 bhi چلے 6 bhi چلے 2 option wrong 5 6 کے ساتھ 5 کے ساتھ 27 0 آئے 0 y kia possible 0 possible 3 possible 30 ہو جائے 2 3 کے بعد 6 possible 6 و 6 option question number 22 second option kia correct if x minus 1 by x equal to 9 then value of this bhaut simple question is ka square kare kare kia pan yelo square kia to square kia x square plus 1 by x square minus ka 2 x into 1 by x woh kia ban jae x or 1 by x bha 1 to y bha jae equal to 9 ka square 81 2 ko add kare 81 plus 2 yanniki 83 kiska value aya x square plus 1 by x square konser option woh 83 question number first now question number question number 24 kia condition given condition kia x ki power 1 by 3 plus y kia power 1 by 3 plus z kia power 1 by 3 in tino ka sum 0 a yannhi tine quantities ka sum 0 a identity me a a plus b plus c equal to 0 if a plus b plus c equal to 0 then and we know that a cube cube of all 3 plus b cube plus c cube is equal to 3 times a b c a yannhi kaw chalo ishi ka use kari yannhi kia x ki power 1 by 3 b kia y ki power 1 by 3 z kia 1 ki power z c kia z kia 1 by 3 to in kia cube kia equal a sum y ki power 1 by 3 uus kia cube plus z kia 1 by 3 kia 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 بن جائے گا x y z ایسا کچھ option مل رہا ہوگا اپنے کو یہ question number sorry option number 3 میں مل گیا question number 25 x power n plus y power n is divisible by x plus y if اب اپنے کو ایک identity پتا ہے نا کی n کیا ہو odd number x power n plus y power n کے دو فیکٹر بن جاتے ہیں کیا x plus y اور دوسرا فیکٹر آتا ہے بڑا سا کیا فیکٹر آتا ہے x کی پاہر n minus 1 minus x کی پاہر n minus 2 y پھر plus x کی پاہر n minus 3 y square ایسے چلتا جاتا ہے یہ تو اپنے کو کوئی کام کا نہیں یہاں پہ اپنے تو اتنا ہی کام کا ہے نا x plus y سے اس کو ڈیوائیڈ کرو گا تو completely divisible ہے یہ سارے کا سارے integer آیا گا remainder کیا ہو جائے گا 0 تو یہ کب اپلا ہی ہوتا ہے جب n کیسا ہو odd پہ یہ والا option صحیح تو یہ تھی اپنے maths کی 25 questions آپ کا paper بہت اچھا گیا ہوگا thank you very much hello student myself nilis planiya mat faculty clc seeker now we are discussing our techno 2003 mat paper solution first question is choose the odd and out odd and out अगर consider करें यहां से तो इन फॉर में से हमें एक different देखना है और वो इसमें देखा जाए तो vowels है vowels है vowels है vowels है इसमें vowels नहीं तो option number third is a right answer next choose the pair in the which the word are differently related from the rest steel utensil है Darylum aircraft है bronze statue है iron rails नहीं है तो option number fourth is a right answer next question 28 some ants are parrot some ants are parrot next all the parrots are apple all the parrots are apples first conclusion all the apples are parrot all the apples are parrot is a wrong some ants are apple some ants are apple then option number second is a right answer next question all the bottles are boxes all the bottles are boxes all the boxes are bag all the boxes are bag and some bags are trays some bags are are tray first conclusion some bottles are tray some bottles are tray bottle and tray me correlation na hai hai some trays are boxes some trays are boxes may be correlation na hai hai all the bottles are bag all the bottles are bag is a right and some trays are bag some trays are also bag means third and fourth conclusion follows next question how many combination of the two digit numbers having it can be made from the following number eight can be made from the following number eight to rehena chi toh sabse pehle unit digit per 8 rakh let it is our possible One two three four five six part of eight 122 repeat seeking 88 to be the six possibilities to have unit and save tens the so eight to consider نہیں کریں گے وہ تو کر لی ہم نے اور 1 2 3 4 5 تو 5 یہ اور ہو گئے تو 6 اور 5 کتنے ہو گئے 11 نمبر ایسے بنا سکتے ہیں ہم لوگ next five girls are sitting on a bench to be photographed seema is to the left of rani جو seema ہے seema is to the left of رانی کے left میں ہے and to the right of bindu and and kis کے لیے ہے seema and seema is to the right of bindu مطلب bindu کے right میں mary is to the right of rani mary is to the right of rani rani کے right میں rita is between rani and mary rita is between rani and mary who is in the middle of the photograph middle of the photograph کون ہو جائے گا rani کیونکہ rita are میری دھر seema اور bindu دھر تو answer ہو جائے گا rani option number second is a right answer rahul put his timepiece on the table in such a way that 6 pm our hand points to the north ہمارے پاس جو یہ clock ہے اس clock میں یہاں 12 6 3 اور یہ 9 ये वाला जो pattern है अब हमें वेड़ेट 6 pm 6 pm पे आवरेंड आवरेंड तो 6 pm पे यहीं रहेगा और minute hand आपका 6 pm यहां रहता है ये आवरेंड है और ये minute hand is in the north मतलब ये वाली direction क्या है north और इसी direction से सब भी directions क्या हो जाएंगी replace हो जाएंगी ये north तो ये consider करनेंगे consider means south ये और south की right hand side में कौन सा होता है west direction होता है और west का opposite कौन हो जाएगा east एक बार हमने यांते रहे लिए अब देखते हैं question क्या discuss कर रहे है इन विच डिरेक्शन दर मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9 15 9 15 पे आवरेंड अप्रोक्सिमेट यहां होगा बट मिनट हैंड तो इसी इसी लाइन पे होगा ना और ये वाला जो है वो कौन साय वेस्ट और हमें मिनट हैंड ही डिरेक्शन पूछ रहे तैन अवर आंसर इस अवेस्ट अप्शन नम्र फॉर्थ statement all engineers are villagers all engineers are villagers no villager is a nurse no villager is a nurse and all nurses are manager all nurses are manager first conclusion no engineer is a manager no engineer is a manager engineer और manager में relation नहीं है तो first wrong all villagers being manager is a possibility all villagers being be a manager is a possibility possibility है तो second answer is a right answer option number second sorry second answer only answer first 39 में option number first is a right answer next read the arrangement carefully and given the answer of the following question how many such symbols are there which is not immediately preceded by a letter हमें मतलब ऐसे symbols देखने हैं जिनके जस्ट पहले लैटर नहीं होना चीए हमें ऐसे symbols देखने हैं जिनके जस्ट पहले उसके just previous हम अगर बात करें वो क्या नहीं होने चीए चीए बट इमिडेटली फॉलॉड बाइद नंबर बट उसके बाद में क्यों होना चीए नंबर होना चीए तो सबसे पहले symbols पर देखते हैं कौन सी कंडिशन सबसे पहले symbol है बट इसके previous तो लेटर है तो यह वाला condition तो यहां से नहीं होगा फिर मेरे पास next और बना यह वाला symbol बना इसके पीछे लैटर नहीं है और आगे number एक condition तो मेरे पास यह बनी फिर आगे symbol यह देखता हूँ symbol से पहले letter नहीं है बट उसके बाद वाला number भी नहीं है तो यह consider नहीं होगा यह سیمبل ہے اس کے آگے نمبر نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دو سیمبل ہے نمبر ہی نہیں ہے سیمبل ہے بٹ پہلے لیٹر ہے تو اسے بھی نہیں کاؤنٹ کریں گے اور یہ مطلب ہے اس کنڈیشن کے اندر کنڈیشن کتنے بنی only one next ریتہ طول تو مانی ریتہ طول تو مانی ریتہ نے مانی سے کہا the girl i meet yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother جو میری friend ہے اس کی جو مدر ہے my friend سے mother سے sorry ایک منٹ i meet yesterday at the beach was there میں جسے بیچ پہ ملے was the youngest daughter youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother میری friend کے اب اس کا brother-in-law جو بھی ہے وہ یہی پرشن ہوگا اور اس کی وہ youngest daughter ہے وہ that girl ریتہ طول تو مانی ریتہ نے کیسے کہا مانی سے کیا کہا the girl i meet yesterday ملے بیچ پہ is the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother میری friend کے mother کے brother-in-law کی daughter ہے then how is the girl related to ریتہ's friend then how is the girl is related to ریتہ's friend مطلب ہے اس پانومی کے ریلیشن cousin option number first is the right answer next 36 question a cuboid of 2 6 into 10 centimeter is cut into 2 centimeter the length of the smaller cube how many smaller cube are there which have only 4 surface painted 4 surface painted اگر cuboid کی بات ہم کرے تو سب سے پہلے تو cuboid ہم لوگ ایک form کر لیتے ہیں اب اس cuboid میں اگر 2 centimeter جیسے 2 centimeter 6 centimeter اور یہ 10 centimeter تو 2 centimeter کٹ کیا تو یہ ہمارے پاس کٹ کر آئے تو 1 2 3 اور یہ پیچھے والا تو ایسے total یہاں ہی سے ملیں گے تو ہمارے پاس answer کتنا ہو جائے گا 4 option number fourth and xml figure of the dice is given study the figure and identify the correct dice formed by that figure اب ہم لوگ figure سے بنائیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے تو 1 and a blank figure is opposite and 2 and this one اور یہ دونوں جو ہیں یہ بھی opposite and we know that in anidize opposite surfaces never came together and never hidden together تو ہم لوگ اسے بنائیں تو 2 ہے 1 ہے blank option number first maybe یہ والا position اور یہ condition آسکتا 2 کے ساتھ ایک one opposite blank وہ بھی آسکتا ہے اور ایسا option ہے ہمارے پاس option number first is a right answer in if friend is coded as humz tk then how is candle written in that code f plus 2 h r plus 3 plus 2 r phir plus 3 r r pir plus 4 r r r r r r r r r d d d kaa place value for 4 7 11 means yahe condition yahe implement c a and d l e plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 7 c plus 2 e a plus 3 d a couple 1 or 3 4 14 or plus 3 r r d or 5 i l or 6 r r or 7 or 5 kitna hot 12 12 pere hot l to e d r i r option number first is a right answer if notebook is coded as r e z o l double e n h or pere n hamare paas yahaan se r r to z e b r option number third is a right answer pointing to a person a man said to a woman his mother is the only daughter of your father how was the woman related to the person pointing to a person person a man said to a woman a man said to a woman his mother his mother person's mother pointing to a person his mother is the only daughter of your father your father means woman a man said to woman is is your father your father only daughter woman is the mother of that person and our question is that how was the woman related to that person woman is the mother of that person okay thank you students class 9 me physics section ko solo karna shuru karte mera naam narendar kumar team physics clc question 41 a car travel from rest with a constant acceleration a 40 second average speed of of the car for its journey average speed jab koi body constant acceleration has first equation of motion v equal to u plus a t the body is starting from rest so initial velocity is 0 so v equal to a t 2 is starting speed means rest body move initial velocity 0 and final velocity we will calculate by applying fast equation of motion so correct option is v equal to 80 by 2 there is next question two extreme ends of a moving train engine and guard coach passes a pole with speed 60 meter per second and 80 meter per second maan lije ki ye koi pole hai aur train is ko maan lije ki ye koi pole hai aur train is ko pass kar rhae hai jab train ka engine side hai jab train ki engine side is ko cross time velocity hai you equal to 60 meter per second or jab train maan loo ki length l hai or is kada last end hai ye is pole ko cross kare ga to us time speed hai eighty meter per second hai to ya ha pere agar third equation of motion apply kar di jaye by third equation of motion v square equal to u square plus 2 as final velocity jab jab train ka guard coach is pole ko pass kare ga its velocity is eighty square equal to initial velocity when engine will pass this pole sixty plus two acceleration let's assume a and length of distance means train complete length travel kare chukhi hai engine coach or guard coach ke travel jab is ko pass kare g means length is l to yaha se is kia jaye to yaha se a into l ki value a jaye ghi it will be fourteen hundred a into l ki value fourteen hundred hai ab a p constant acceleration se move kare hai ab dhe train hai is kai engine coach is pass kar raha sa to velocity thi sixty meter per second ab ma 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 luchy train hai is ka middle point hai ye ye is koi cross kar raha ho ga is ki v one hai so engine middle point cross kare means train ki half of length hai woh pole cross kar chuki hai this means length l by two this means length l by two has been gone away chuki 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 middle point or engine ke bish ki distance half of length of train means l by two to 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 one square equal to thirty six hundred i so so thirty six hundred plus a into l so a into l ki value and apple falls from a tree because of gravitational attraction between the earth and apple f1 is the yye maan lije chih hai apple aur yye hai earth ab aap shi kaha gya hai f1 is the magnitude of force exerted by earth on the apple earth joh hai yye apple ke uper force apply kare rhai hai f1 and f2 is the magnitude of force exerted by apple on earth apple yarni shayv hai woh earth ke uper force apply karta f2 then means yaha per joh newton's low of gravitation hai jis joh newton's third low of motion ko follow karta hai means force applied by apple on earth will be equal to force applied by earth on apple so correct option will be f1 and f2 both will be equal and their magnitude sirip unki directions hain woh opposite hoongi aur magnitude ham deenge jih mass of apple into mass of earth by square of their distance so correct option will be f1 and f2 are equal let's move the body is waved at the poles and at the equator hem zant te chizho radius of earth hain woh equator ke uper jyadha hain or radius of earth hain woh poles ke uper kum hoti hai to earth ki surface ke uper g ki value dhi jati g mass of earth by radius ka square square ham jant hain ki value of gravitational attraction is inversely proportional to radius ka square means radius of earth at equator is more than radius of earth at pole and value of g is inversely proportional to square of radius this means value of g at poles will be more than value of g at equator or value of gravitational acceleration pole per jant hai let's apply it mass of the body let's assume m yonki mass hai woh to eek positive quantity hai or positive quantity she multiply karne par shine of inequality kabhi change nahi hota to ye chai ho jayega weight at poles greater than weight at equator to body ka weight hai woh poles ke o par greater ho ga equator she so dhurvoh par bohmad de rikhha she adhik ho ga to option two will be correct let's move to next question a particle start its motion from rest this means u equal to zero action of a constant force yani constant force है हम normal बात करते है कि f equal to mass into acceleration कि cv body ka mass constant होगा force constant this means acceleration equal to constant means uniform acceleration से motion है this means हम equation of motion apply कर acceleration let's assume a and time 10 तो यहां से आप को मिला तो यहां से S1 equal to 10 ka square 100 by 2 means 50 a अब second covers next 20 second is S2 means fast 10 second मे distance covered है S1 and next 10 second मे S2 तो total time क्या हो जाएगा इप अगर मैं बात करू S1 plus S2 यह distance covered क्या हो जाएगा fast 30 second means distance covered in fast 10 second S1 next 10 second S2 so distance total distance covered in fast 30 second will be S1 plus S2 let us apply second equation initial velocity 0 plus 1 by 2 acceleration same a into time 30 ka square then S1 plus S2 this will be equal to 30 square 900 by 2 this will be equal to 450 a let's apply S1 equal to 50 a 50 a plus S2 equal to 450 a so S2 equal will be equal to 400 a now S1 equal to 50 a and S2 equal to 400 a so we can say S2 will be 8 times of S1 so correct option will be 3 so by second equation of motion next we will apply for 0 to 30 second so S1 plus S2 will be total distance covered in first 30 second of motion so let's move to next question an object of mass 2 moving with a velocity of 10 meter per second is applied by a force final velocity we know will be equal to the area covered by force time graph and time axis and force time graph to this time axis this 40 and momentum is this unit is newton second here change in momentum mass of body into final velocity momentum change into final velocity minus initial velocity equal to 40 mass of body is 2 kg final velocity v minus initial velocity equal to 10 equal to 40 so 2 second it will be 20 so v minus 10 equal to 20 so final velocity will be 30 meter per second so 30 meter per second it will be second option means change in momentum of body है उस को हम calculate करें by the area enclosed between force time graph and time axis let's move to next question वहें and object is thrown up the force of gravity means will will act in the opposite direction of motion so option 2 will be correct means गती की दिशा के विपरीट लगता है next एक एक गन गन ओफ मास 10 kg फाइर्स 20 ग्राम बुलेट्स विद दा स्पीड ओफ 500 मिटर पर सेकंड तो यहाँ पर फोर्स रिक्वाइर्ड जो होता है गन को स्टड़ी पोजिशन में रखने के लिए वो होता है नंबर ओफ बुलेट्स फाइर्ड पर सेकंड इन्टू मास ओफ इच बुलेट इन्टू वेलोसिटी ओफ बुलेट यहाँ पर वेल्यू पुट करें पर सेकंड 10 बुलेट्स फाइर की जा रही है मास ओफ बुलेट है 20 ग्राम तो केजी में कनवर्ट कर ले इन्टू वेलोसिटी ओफ बुलेट इस 500 तो तो इट विल बी इकोल टू 10 इन्टू 2 इन्टू 5 मिन्स 100 न्यूटन तो यहां पर ओप्शन 3 विल बी करेक्ट मिन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड दैगन इस्टेडी पोजिशन इट विल बी ए प्रोड़क्ट ओफ नंबर ओ बुलेट फाइड पर शेकंड इन्टू मुमेंटम ओफ इच बुलेट नेक्ट मुव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओफ ए बोडी मुविंग विद युनिफॉर्म अक्सेलरेशन इस सोवन इन दैडाइग्राम डिस्टेश ट्रेवल बाइ बोडी in 3 second वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम अक्सीश के बीच का एरिया ओता है displacement लेकिन तो इची वेलोसिटी है और टाइम है वेलोसिटी इन किरीज ओ रही है लेकिन ڈائریکشن چینج نہیں ہو رہی تو مینس یہاں ہمیں شیدہ کرنا ویلوشیٹی ٹائم گراف اور ٹائم اکشیس کے بیچ کا ایریا تو اپ ٹو تھری شیکنڈ ایریا آ جائے گا اپنے پاس یہ تو یہ جو ایریا ہوگا یہ ہوگا ایکول ٹو ڈسٹنس ٹریولڈ بائی دا بوڈی اور یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو ایریا ہاف اوپ بیش کتنا ہے تھری and height is تھرٹی تو یہ آ جائے گا نائنٹی بائی ٹو میس ٹورٹی فائی اور دیسٹنس ہے تو ان میٹر تو اپسن ٹو ویل بی کریکٹ سو نمبر آف کشن آفیجکس آر کمپلیٹیڈ دیکھو پہلا کشن ہے نائنٹی ون ای مکچر آف سلپھر اور کاربن ڈائی سلپھائیڈ سلپھر اور کاربن ڈائی سلپھائیڈ کے مکچر کے بارے میں اگل نینے پہنچا ہے پہلا ہے ہیٹروجینس اور سوڈینڈل ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں جب سلپھر اور کاربن ڈائی سلپھائیڈ ہم مکچر بناتے ہیں تو مکچر بانتا ہے ہیٹروجینس اور ہیٹروجینس مکچر کولوڈل سلیوشن ہوتا ہے اور کولوڈل سلیوشن تینڈل ایفیکٹ شو کرتا ہے تو اس کا آنسر کونسا ہو گیا پہلا ٹھیک ہے سلپھر اور کاربن ڈائی سلپھائیڈ کا جو میسرن ہے وہ اس مانگی نیچر کا ہوتا ہے اور تینڈل ایفیکٹ در ساتھ ہے ٹھیک ہے کشن نمبر آگے the component of water can be separated by جو water component ہے وہ کیسے separate ہم کر سکتے ہیں تو دیکھو پہلا physical method بوثیق ویدی دوارہ chemical method راسانی ویدی دوارہ both chemical اور physical دونوں properties اور cannot be separate تو دیکھو جل کے گھٹکوں کو ہم separate کرنے کے لئے ہم physical method بھی use لیتے ہیں اور chemical method بھی use لیتے ہیں ٹھیک ہے physical method اور chemical method دونوں کے دوارہ ہم water کے components کو ہم کیا کر سکتے ہیں separate کر سکتے ہیں تو اس کا answer کون سا ہو جائے گا third answer کون سا ہے third ٹھیک ہے آگے سیگن ہاں جی brass is a brass ہے ital ہے وہ کیا ہے پہلا ہے compound دوسرا element تیسرا homogenous mixture اور چوتا heterogeneous mixture اگلا بودھ رہا ہے پیتل ہے وہ کیا یوگک ہے تتوہ ہے سمانگی میسرن ہے یا وسمانگی میسرن ہے تو آپ دیکھو brass کا جو formation ہوتا ہے دو metal کے mixture سے ہوتا ہے اور دونوں metals جن کی کسٹل کسٹل لگ بگ سیم ہوتی ہے وہ homogenous mixture type کا بناتے ہیں تو brass کیسا ہے ایک homogenous mixture ہے ٹھیک ہے دوست اس کے بعد دیکھو آگے والا the chemical symbol of sodium sodium کا chemical symbol پہنچا ہے سب سے آسان question ہے sodium کا chemical symbol دیکھو دوست یہ این ہے اور یہ بھی این ہے sodium کا chemical symbol سیدھا سیدھا کیا ہوتا ہے capital n اور small a sodium کا chemical symbol n تو answer کون سا ہوگا تیسرا نہیں ہوگا answer کون سا ہوگا fourth ٹھیک ہے چلو آئی next question the number of l cell electron in fluorine atom l cell l cell me electrons کی سنگ کی پہنچ تا اگلا fluorine کے l کو اس میں electrons کتنے تو fluorine ہے fluorine کا آپ کو پتا atomic number کتنا ہوتا ہے 9 جب ہم electronic configuration اس کا draw کرتے ہیں کیا لکھیں گے 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 دیکھو پہلا cell 1 جو k cell دوسرا cell 2 2 s اور 2 p کون سا cell ہے l cell اس l cell میں number of electrons کتنے ہیں اگل لائ гe تو پہنچ r l cell electron تو دیکھو l cell میں 2 electron یہ اور 5 electron یہ total کتنے electron ہوئے l سیل میں ساتھ الیکٹرون ہوگی تو آنسر کون سا ہو گیا سیکنڈ ٹھیک ہے تو فلورین کے ایل سیل میں نمبر اف الیکٹرون کتنے ہوں گے سیون ایلیکٹرون ہوں گے چلو نیکسٹ کیوشن ہاو مینی ٹوٹل پروٹون آر فاؤنڈ ان ون مولیکل او ایتھنول ایتھنول کے ایک مولیکل میں ٹوٹل نمبر اف پروٹون کتنے ہی اپنے کو کلکولیٹ کرنا تو دیکھو ایتھنول کا فورمولا ہے CH3 CH2 OH ایتھنول کے ایک مولیکل میں نمبر اف پروٹون پہنچ رہا ہے آپ کو پتا ہے کاربن کا ایٹومک نمبر 6 ہوتا ہے 6 کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں نمبر اف پروٹون کتنے ہیں 6 ہیں تو کاربن میں کتنے پروٹون 6 ہائیڈروجن میں کتنے پروٹون 1 پروٹون ہوتا ہے ہائیڈروجن کا ایٹومک نمبر 1 ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہائیڈروجن میں نمبر اف پروٹون کتنا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے ٹوٹل 3 ہائیڈروجن تو یہاں پر کتنے پروٹون ہو جائیں گے 3 آپ کو پتا ہے کاربن میں 6 پروٹون ہائیڈروجن میں 1 پروٹون ہوتا ہے تو 2 ہائیڈروجن تو 2 پروٹون اوکسیجن کا ایٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے 8 اس کا مطلب اس میں پروٹون کتنے ہیں 8 اور ہائیڈروجن میں نمبروں پروٹون کتنا ہے 1 جب ایڈروجن کریں گے تو آپ کو پتا ہے کتنا ہوگا 6 3 9 9 3 15 17 اور 17 اور 26 ٹوٹل کتنا ہوگیا نمبروں پروٹون کتنا ہوگیا 26 تو ایتھینول کے ایک مولیکیول میں پروٹون کی سنکھیا کتنی ہو جائے گی 26 ہو جائے گی آجے والا دیکھو the number of electron in one molecule of CO2 CO2 کے ایک مولیکیول میں کتنے electrons ہیں electrons کی سنکھیا پہنچ رہا ہے تو آپ دیکھو جب کوئی اداسین ایٹم ہوتا ہے neutral ایٹم ہوتا ہے اس میں جتنے نمبروں پروٹون ہوتے رہے ہیں اتنے ہی نمبروں کیا ہوتے ہیں الیکٹرون ہوتے ہیں اداسین ایٹم میں پروٹون اور الیکٹرون کی سنکھیا ہمیشہ کیا ہوتی ہے ایکوال ہوتی ہے بات اگلا بودھ رہا ہے CO2 کی دیکھو کاربن کا ایٹومیگ نمبر 6 ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس میں نمبروں پروٹون کتنا ہے 6 ہے جب ایٹم کاربن کا کیا یہاں پر neutral ہے نور میں لیں کیا بانیں گے neutral تو اس میں total الیکٹرون کتنے ہیں کتنے الیکٹرون ہیں 6 oxygen کے پاس کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں 8 کتنی oxygen ہے 2 تو 8 کتنا الیکٹرون ہو گیا total 22 22 کتنا الیکٹرون ہو گیا 22 تو آنسر دیکھو کونسا first کونسا آنسر آ گیا CO2 کے ایک اڑو میں کتنے الیکٹرون ہوں گے 22 ٹھیک ہے next question 46 molecular weight آپ دیکھو آگے which of the following maximum number of atom آپ کو ایک H2 دیا ہے ایک O2 دیا ہے ایک CO2 دیا اور ایک کیا دیا ہے CH4 اگلا یہ بول رہا ہے کہ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ atom کس کے پاس ہیں تو number of atom جب ہم calculate کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہم small n نکالتے ہیں small n کیا ہوتا ہے w upon mw molecular weight mol آگے into n a आवगा द्रो number into number of atom atom دیکھو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں 18 H2 کی بات کرتے ہیں پہلے option میں 18 upon molecular weight کتنا ہے H2O کا 18 into آگا द्रो number کتنا ہے 6 into 0 2 2 into 10 2 power 23 into number of atom H2O میں کتنے atom present है 3 atom 2 hydrogen और 1 oxygen into 3 ठीक है जब आप इसको calculate करोगे तो आपका answer कितना आजाएगा 18 into 10 to power 23 ठीक है आगे देखो तो इसके कितने atom होगे total 18 into 10 to power 23 आगे देखो इसके कितने होगे 18 into 10 to power 23 इसका जब हम निकालते हैं तो देखो कितने atom आते हैं कितना है molecular weight वो small n जब हम calculate करते हैं तो कैसे करेंगे दूसरा option देखो इसका कितना आ गया into आउगादरो नम्मर 6.022 into 10 to power 23 और O2 में कितने atom present हैं दो atom आगे वाला तीसरा option देखो 18 weight दियावा है CO2 का molecule weight कितना होता है CO2 का 44 into आउगादरो नम्मर 6.022 into 10 to power 23 into CO2 में कितने atom present हैं 3 atom present हैं इसी परकार आप चोथा option देखो weight कितना दियावा है 18 upon CH4 का molecule weight कितना है 16 into आउगादरो नम्मर 6.022 into 10 to power 23 into CH4 में number of atom कितने हैं 5 जब आप calculate करोगे तो सबसे ज्यादा number large number of atom किसमे आएंगे 18 gram CH4 में ठीक है आगे next question which of the following are chemical change निम्न में से कौन सा रासानिक परिवरतन देको chemical change क्या होता है chemical change होता है जब कोई नया substance बन जाता है chemical change हमेशा irreversible process होती है जो chemical change हो जाते हैं वो वापिस अपने नए अपने नए format में जब change हो जाते हैं क्सरण होई क्सरण होई डिके होई लकडी को हम वापिस वूड में change नहीं कर पाएंगे उसके बाद देखो burning of wood लकडी का जलना अगर हमने लकडी को जला दिया तो CO2 बन जाएगा वापस लकडी नहीं प्राप्त कर पाएंगे हम तो ये दोनु क्या है chemical change उसके बाद है swing of wood लकडी का चीरना लकडी को गर हम चीरी भी देते हैं तो हम उसमें कोई किसी परकार का chemical change नहीं कर पा रहे हैं कौण सा चेंज है physical change harming of nail into a piece of wood लकडी के टुकडे में कील ठोकना कील ठोकना भी एक chemical change नहीं है तो answer कौण सा है पहला और दूसरा तो ऐसा option देख लो पहला और दूसरा किसमें है देखो ये रहा तो कौण सा answer आजाएगा पहला answer इसका हो जाएगा next question which of the following अच्छा चे ये तो biological हो गया ठीक है सो दोस्तो 9th का अपना solution complete hello students मैं सेल्फ निकिता साबू biology faculty team CLC चलिए अब हम CLC technology paper में biological solution करते हैं चलिए आपको पहला question दिया हुआ है बिटा which of the following tissue has dead cells इन में से कौन सा ये सब टिशू है तो इन में से कौन से टिशू की जो cells होती है वो dead होती है तो चलिए isclarenchyma देखिए isclarenchyma एक टिशू है जिसकी cells जो होती है वो dead होती है dead cells ही मिलकर बना हुआ होता है तो आपका correct answer हो जाएगा option number second चलिए बिटा next question पर discuss करती है चलिए आपको दिया हुआ है in platy halminthous the excretory organs are platy halminthous diversity इससे क्योशन नहीं है आपको भूला हुआ है कि platy halminthous जो phylum है इसमे excretory organs कौन से होते है तो flame cells जो है ये इसका correct option है flame cells platy halminthous में excretory organ होती है चलिए अब next question को solve करती है match column 1 with column 2 and find out the correct option column 1 में आपको जो दिया हुआ है आपको column 2 से match करना है इनके examples find out करने है आपको ठीक है चलिए इधर से हम find out करने start करते है चलिए क्या है algae fungus gymnosperm bryophyte तो आपको पता है rhizopus brad mold होती है rhizopus क्या है fungus ठीक है next पर देखते है markensia यह क्या है यह bryophyte ठीक है अब हम देखते है eulothrae से क्या है यह algae है ठीक है अब हम देखते है gymnosperm deodhar अब हम इनको match करेंगे कि कौन सा correct option है तो b का answer आएगा 4 तो b 4 किसमें दिया हुआ a की में दिया हुआ है तो first option जो है इसका correct हो जाएगा यानि अब आप बाकि rest of options को भी check कीजे a का second ठीक है देखिए a का second ok b का 4 ठीक है c का one ठीक है bryophytes का क्या id का third ok तो यह हमारा option number sorry option जो first है वो क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलिए next question पर move करते हैं question number 64 choose the right combination of heart types and animals यहाँ पर आपको chambers दियो है heart के chambers दियो है 2 है 3 है 4 है किसमे 2 है किसमे 3 है किसमे 4 है यह आपको find out करना है ठीक है 2 है 4 है चलिए अब आप देखे यहाँ पर आपको दिया हुआ है आप option number second में देखे fish में दिया हुआ है 2-cambered heart होता है बिलकUL होता है reptiles में 3-cambered heart होता है बिलकUL होता है برڈز میں 4 چیمبر ہاتھ ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے ایک پروکوڈائل بس ریپٹائلز کا ایکسپشن ہے باقی مینی آف ریپٹائلز میں 3 چیمبر ہاتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب 2 چیمبر ہاتھ کس میں ہے فش میں ریپٹائلز میں کیا ہے 3 چیمبر ہاتھ ہے اور برڈز میں کیا ہے 4 چیمبر ہاتھ ہے تو option number second is correct باقی سمیں تھوڑا شفل کر کے دیا ہوا ہے تو یہ نہیں ہوگا جیسے اس میں ریپٹائلز یہ ہوا ہے نہیں برڈز یہ ہوا ہے نہیں یہاں پر فش ہے بات یہاں پر ایمفیبینز ہے اوکے بات ریپٹائلز میں 4 چیمبر دیا ہوا ہے تو یہاں پر نہیں ہوا ہے یہ option ٹھیک ہے بگوز منی آف ریپٹائلز میں 3 چیمبر ہاتھ ہوتا ہے چلیے next question پر move کرتی ہیں next question کیا ہے next question ہے which of the given information describes a grasshopper and a pigeon ٹھیک ہے ان میں سے یہ آپ کو A, B, C, D option دی ہوا ہے یہ informations آپ کو provide کی ہوئی ہے اور ان information کے basis پر آپ کو یہ find out کرنا ہے کہ یہ correct option کیا ہوگا چلیے پہلے ہم اگر grasshopper کی بات کرتے ہیں تو grasshopper میں دیکھئے کیا grasshopper oviparous ہے بلکل ہے کیا grasshopper warm blooded ہے no grasshopper کیا ہے cold blooded ہے has a backbone no backbone نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے کہ کہاں پر اس میں yes اور باقی rest of options میں no لکھا ہوا ہے تو C گئے رہا ٹھیک ہے اب چلیے پیزن پہ دیکھتے ہیں ہم کیا پیزن oviparous ہے بلکل ہے کیا warm blooded ہے بلکل ہے کیونکہ اس میں four chambered heart ہوتا ہے backbone ہے بلکل ہے vertebrata میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا yes 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 تو B and C چلیے تو grasshopper میں C اور پیزن میں B کہاں پر لکھا ہوا ہے option no 1 ٹھیک ہے option no 1 جوئے یہ correct ہو جائے اس question کے لئے چلیے پیٹا اب ہم چلتے ہیں option no 66 پر swan's cell surrounds آچھا nerve cell جو ہوتی ہے nerve cell ٹھیک ہے nerve cell جانتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ہے nerve cell ٹھیک ہے اور یہ nerve cell ایسے رن کر دی ہے ٹھیک ہے یہ exonal end ہے nerve cell ٹھیک ہے اب یہ پارٹ جو ہے یہ exon ہے یہ dendrites ہوتے ہیں دینڈرائیٹ ہے یہ cytone والا پارٹ ہے یہ نیوکلیر ہے ٹھیک ہے تو اب یہ exon والا پارٹ ہے اس exon والے پارٹ پر کچھ exons میں کچھ exons میں myelin کی شیط ہوتی ہے وہ myelin کی شیط کون بناتا ہے myelin کی شیط یہاں پر بناتی ہے schwann cells تو آپ پوچھا پارٹ کو سراؤن کرتی ہے تو myelin لیٹ نیر فائیبر میں exon پارٹ کو سراؤن کرے گی تو اس کا option number first جو ہے وہ correct ہو ہے اچھا لیے next question پر بات کرتے ہیں if the tip of sugar can plant is removed from the field even than it keeps on growing length it is due to the presence of can اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ sugar can ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ stem ہے تو یہ پہ نوڈ ہوگی یہ پر انٹر نوڈ ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے یہ کیا ہوگی اس کی نوڈ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے انٹر نوڈ چلیے اب آپ سے پوچھا گیا اگر tip کو کٹ کر دیں تو بھی اپنی لیندھ بڑھاتا رہے گا کیونکہ یہ نوڈز ہے نا ان نوڈز کی بیس پر بیس پر کون سا ٹیشو پریزنٹ ہوتا ہے ٹیشو پریزنٹ ہوتا ہے انٹر کیلری میری سٹیم جو کی ان کی گروت کو انکریز کرتا ہے چلیے تو آپشن نمبر فورت جو ہے انٹر کیلری میری سٹیم وہ کریکٹ ہو گیا اس کیوشن کے لیے نیکس کیوشن پہ بات کرتے ہیں بیٹا which cellular organ is also known as powerhouse of the cell ٹھیک ہے powerhouse of the cell کس کو بولتے ہیں میٹوکونڈیا ATP generation کون کرتا ہے میٹوکونڈیا تو آپشن نمبر 2 یہاں پر کریکٹ ہو گیا چلیے بیٹا کیوشن نمبر 69 امیوہ ایک وائر اس ایٹس پرو فوڈ through a process which is known as امیوہ کس پروسس سے اپنے فوڈ کو انگلف کرتا ہے ٹھیک ہے تو انڈوسائیٹاوسیز فیغوسائیٹاوسیز پروسس ہوتی ہے جو انڈوسائیٹاوسیز میں ہی آتی ہے اس پروسس سے امیوہ اپنے فوڈ کو ایک وائر کرتا ہے ٹھیک ہے سوڈو پوڈیا بناتا ہے trap کرتا ہے فوڈ کو تو انگلف کرتا ہے فوڈ کو تو یہاں پر option نمبر 2 جو ہے یہ ہے کریکٹ اینڈوسائیٹاوسیز اس پروسس کے تھوڈ یہ اپنے فوڈ کو ایک وائر کرتا ہے چلیے بیٹا نیکسٹ پہ بات کرتے ہیں which of the following cellular orginal helps or involves in the formation of acrosomous sperm یہ جو ہے یہاں پر اگر ہم ایک sperm کا رفلی ڈائیگرام ڈراؤ کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ دیکھیں آپ یہ یہاں پہ اس طریقے سے middle piece ہوتا ہے یہ یہاں پہ اس طریقے سے tail ہوتی ہے چلیے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں یہ جو پارٹ ہے یہ جو ٹپ ہے یہ ٹپ آف سپرم کیا ہے یہ ہے ایکروزوم اب اس ایکروزوم کو کون بناتا ہے یہ آپ سے پوچھا گیا ہے اس ایکروزوم کو سنتسائز کرتا ہے گولجی اپیریٹس so correct answer ہو گیا آپ کا option number second thank you